اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین جی تو ہم نے گزشتہ لیکچر میں مشتقات کا سلسلہ شروع کیا جو آٹھ ہیں عربی زبان میں اور بہت اہم ہیں کیوں اہم ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی حدیث مبارکہ ہو کوئی آیت مبارکہ ہو تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ یا تو فیل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے تین چیزوں میں سے کوئی اور نہیں ہوتی یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا یا فیل ہوگا فیل ہم پہچان چونکہ وہ کیا ہیں ماضی ہے مزارے ہے عمر ہے مزارے مجزوم ہے مزارے منصوب ہے یہ تو افعال ہیں وہ ہم پہچان لیتے ہیں پھر ہمارے پاس حرف ہیں جن میں سے ہم نے حرف جر پڑھ لیے کچھ ہمارے علم میں آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کر اور اس کے بعد اسماع ہے جس کو ہم نے پڑھا تو تھا لیکن ان کو ہم نے تقسیم نہیں کیا تھا کہ یہ کس ٹائپ کا اسم ہے تو پھر ہم نے اس کو بنیادی طور پر تقسیم کیا کہ اس میں اسماع کی دو اقسام بڑی ہوتی ہیں ایک جامد یعنی جامد کیا ہوتے ہیں کہ جو کسی سے نہیں نکلتے تو ان کی آگے مزید دو اقسام ہے وہ کیا ہے ایک اسم ذات کہلاتا ہے کہ جو کسی سے نہیں نکلا اور نہ ہی اس سے کچھ نکلتا ہے مثال کے طور پر سماعن آسمان نہ وہ کسی سے نکلا ہے اور نہ ہی اس سے آگے کوئی اسم نکلتا ہے اور اسم ذات وہ ہوتے ہیں کہ جس کو لیتے ہی جس کے معنی کو سمجھتے ہی ہمارے ذہن میں کوئی سالڈ چیز کوئی فیزیکل چیز آ جائے میں کہوں رجولن اور آپ کہیں اسے معنی کیا ہے میں کہتا ہوں آدمی اس کا مطلب آپ کے ذہن میں ایک شکل آ گئی میں کہتا ہوں قلبن آپ کہتے ہیں معنی کیا ہے میں کہتا ہوں دل جو ہی میں دل کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک شکل آ جاتی ایک چیز کی اس کو کہتے ہیں اسم ذات دوسرا ہوتا ہے اسم معنی اسم معنی کیا ہوتا ہے یہی مصدر ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں علمن آپ کہتے ہیں کیا معنی ہے میں کہتا ہوں نالج علم اب علم میں کیسی چیز ہے جس کو ہم فیزیکلی محسوس نہیں کر سکتے ہم اس کو کیا ہے کہ یہ دل کی اندر کی چیزوں کے نام ہے یعنی یہ کیفیات کے نام ہے فہمون سمجھنا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو معنی پہ درالت کرتی ہیں جیسے شجاعاتن بہادری بہادری کو کہیں کوئی فیزیکل شکل میں لے کر آئے تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں تو یہ اسم معنی کہلاتا ہے ایسی چیزیں جو صرف معنی کے اوپر درالت کرتی ہیں فیزیکلی کوئی ان کی کوئی شیپ نہیں ہوتی ہے تو یہی مزدر ہوتے ہیں انہی میں سے اسماعہ کی جو دوسری بڑی قسم ہے وہ نکلتی ہے اسے کہتے ہیں مشتقن یعنی نکالا گیا ڈرائیو کیا گیا یعنی یہ کسی نہ کسی اسم سے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ خود جنریٹ نہیں ہو بلکہ کہیں سے نکالے گئے ہیں جامد کیا ہوتے ہیں جو کہیں سے نہیں نکلتے اس میں اسم ذات ہے کہ نہ وہ کہیں سے نکلا ہے نہ اس سے آگے کچھ نکلتا ہے تو یہاں پر یہ بند ہو جاتا ہے جبکہ اس میں معنی نکلتا کسی سے نہیں ہے لیکن اس سے آگے ضرور نکلتا وہی یہ مزدر کہلاتا ہے یہ مختصرا دوبارہ ریپیٹ کر دیا اس میں ہم عربس آٹھ ہیں اسم الفائل ہم نے پڑھ لیا فائل ان کے وزن پر ہے اسم المفہول مفہول ان کے وزن پر ہے جبکہ سلاسی مزید ان فی میں کیا ہے وہ آپ کو طریقہ بتا دیا گیا تھا کہ اسم الفائل بنانا ہو تو شروع کے صرف مزارے سے بنے گا علامت مزارے ہٹائیں میم لگائیں واحد سیغے سے بنے گا سیغہ بھی پہلا پہلا واحد والا اس کا میم لگائیں آخری کو تنوین دے دیں اس سے پہلے جو حرف ہے اس کو زیر دے دیں اسم الفائل میں اور مفہول میں اس کو زبر دے دیں آپ کا اسم الفائل اور مفہول تیار ہو جائے اس کے بعد ہے اسیغت المبالغہ اسیغت المشبہ افعال التفضیل اس کے بعد ہے اسم الزمان اسم المکان اور اسم العلا یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اب دیکھیں ایک جملہ ہوگا اس جملے میں فیل بھی آ گیا حرف بھی آ گیا لیکن اس کے علاوہ اسما بھی پائے جاتے ہیں جس میں کچھ کو ہم نے تقسیم کر لیا نا اسماع زمیر ہوتے ہیں اشارہ ہوتے ہیں اسماع موصولہ ہوتے ہیں اسماع علم ہوتے ہیں اس کے بعد اسماع ذات ہم نے پڑھ لیا پہچان لیا کہ اچھا کچھ چیز ہو تو اس کا ذات ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسم و معنی کیا ہوتا ہے اب ہمیں اس کے میننگ کو سمجھنا ہوگا نا دیکھیں میننگ چینج ہو رہے ہیں وزن کے ساتھ ساتھ روٹ لیٹر سیم ہیں لیکن وزن چینج ہونے سے میننگ چینج جیسے فائلن کا مطلب کچھ اور ہے یعنی آپ جیسے کہیں نا ہم شاہدن دیکھنے والا اب یہ فائلن کے وزن پر ہے سیم مادہ ہے شین ہا دال اب میں کہتا ہوں مشہودن مشہودن مفعولن کے وزن پر ہے اس کا مطلب وہ چیز جس کو دیکھا جا رہا ہو وہ مشہودن ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ روٹ لیٹر سیم ہیں لیکن آگے وزن جو آ رہے ہیں وہ اپنے الگ الگ میننگ دے رہے ہیں اسی لیے یہ معنی پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اسی لیے ہم ان کے وزن پڑھ رہے ہیں تاکہ جب آیت میں آئے ہمارے سامنے اسما تو ہم فورا پہچان جائے اچھا اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا میننگ کیا ہوگا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو تو ہوتا ہے نا جی ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں یہ ٹوٹللی رٹافیکیشن ہے وہ قرآن کا صرف آپ کو مختصر سے تعرف ہو رہا ہے آپ کی سمجھ بہت میں کچھ نہیں آ رہی میں آپ کو ویری سریٹ فارور بتا رہا ہوں آپ اس کی فیلنگ کو صرف دس پرسنٹ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ آپ کو فیل نہیں کروا سکتا کیونکہ جو ترجمہ ہوتا ہے یا جو یہ رٹا کہتے ہیں ہم لفظی ترجمہ کا کورس کر رہے ہیں یہ یہ آپ کو عارضی ایک تسلیل مل جاتی ہے کہ جی میں کر رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے آپ کو فیل ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے کہ بھائی اس لفظ کے آنے کا مطلب کیا ہے اور اس لفظ کے آنے کا مطلب کیا ہے اللہ رحیم کیوں ہے محمد رحیم کیوں ہے یہ دونوں رحیم فرق ہیں دونوں رحیم الگ ہیں کہ کیوں ہے ایسا یہ جب اس کی گہرائی پتا ہوئے تو سمجھ پھر لگتی ہے کہ اچھا اللہ سمیون کیوں ہے محمد سمیون کیوں ہے یہ دونوں سمیون الگ الگ ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینے کھول دے اور ہمیں سستی سے چستی کی طرف لے آئے کہ ہم شارٹ کٹس نہیں بلکہ اچھے کٹ لیں جو ہمیں واقعی فائدہ دیں سو ہم نے اسم الفائل کر لیا تھا اسم المفعول کیا آج ہم سیغت المبالغہ کریں گے میں نے اسصیفت المشبہ کو اس کے ساتھ کروانا تھا لیکن پھر میں نے بریک کیا کیونکہ اسصیفت المشبہ زیادہ ڈیٹیل ٹاپک ہے سیغت المبالغہ کے نسبت تو سیغت المبالغہ آسان ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گا سو مس نادیہ سٹوڈنٹ کو بلائیے گا پہلے ابھی آپ بیچ فائیو سے بلائیے گا ٹھیک ہے زویا آجائیے آپ جی استاد جی تو پڑھیں جمعہ کیا لکھا ہوا ہے انہو عبدن شکورن انہو عبدن شکورن اگلہ جملہ پڑھیں رحیمان پوری طرح پڑھیں آگے پڑھیں اگلہ جملہ پڑھیں للمؤمنین 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 read it correctly آگے پڑھیں چار جملے ہیں دیکھیں انہو عبدن شکورن جملہ اسمیہ ہے مجھے بتائیے یہ کون سا اسم ہے کس ٹائپ کا اسم ہے اسمائی زمائیر ہے اسمائی زمائیر میں سے عبدن بندے کو کہتے ہیں یہ کون سا اسم ہے اسم ذات ہے اسم ذات ہے جیسے ہی میں نے آپ کو میننگ بتایا کہ بندے کو کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک شکل آگئی شکورن کو ہم کہتے ہیں کہ بہت شکر گزار اب دیکھیں اس میں کیا ہے کوئی فیزیکل چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے بہت شکر گزار نہیں جب تک یہ کسی کے ساتھ جڑے گا نہیں تو آپ کو اس کی شکل واضح نہیں ہوگی اچھا اس کے اندر بتائیں کوئی آپ فیل کر رہی ہیں کوئی صفت کا کوئی صفت جیسے مفہوم ہے اس کے اندر جی شکر گزار دیکھیں ہاں جی اس کے اندر ایک کیا ہے کہ ایک صفت کا مفہوم پائے جا رہا ہے یعنی اس کے اندر ایک وصف پائے جا رہا ہے شکورن بہت شکر گزار ٹھیک ہے بہت شکر گزار اب دیکھیں یہ بہت شکر گزار ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ڈیفرنس کیسے کرتے ہیں انہو عبدن شکورن اب آپ بتائیے کہ اس پورے جملے میں ایسا اسم کون سا تھا جس میں وصف موجود تھا شکورن شکورن یہ ہم نے پہلا جائے اب دوسرا جملہ ہے ان اللہ کانا توابن اور یہ توابن ہے جی ٹائپنگ مستیک می اللہ فارگیم می توابن رحیمن اوکے سو اب آپ دیکھیں کہ اسم الجلالہ تو پھر اسم الجلالہ ہے نا اس میں علم ہے جی اب توابن رحیمن یہ آپ دونوں دیکھیں توابن کا مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیمن بہت مہربان سو بتائیے اس کے اندر آپ وصف فیل کر رہی ہیں یا اس میں ذات فیل کر رہی ہیں یہ وصف ہے یہ ایک صفت کو صفت کے معنی دے رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے یہ ہمیں ایک صفت کے معنی دے رہا ہے ہم ان دونوں کو چل لیتے ہیں ابھی زید آگے بات ہوگی تو اور اچھی ترک لے ہوگا اگلا جملہ ہے کانا ابو بکر رضی اللہ عنہ رجولا واجیلن واجیلن اس میں ذات ہے یہ کیا ہے اب ہمیں اس کو پہچاننا ہے میں آپ کو اس کا میننگ بتاؤں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ کوئی صفت بیان ہو رہی ہے تو کیا ہے بہت درنے والا کیا بہت درنے والا بہت درنے والا اب ہم نے اس کو اس میں سے سنگل آؤٹ کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا تھے بہت درنے والے تھے درنے والے مین وہ خوف زدہ نہیں یعنی اللہ سے درنے والے تقوی کے لئے اگلا جملہ ہے اب دیکھیں مومن کون سا اسم ہے یہ اسم الفائل ہے اسم الفائل ہے المومنین یہ کون سا اسم ہے یہ بھی اسم الفائل ہے جمع کسیگہ ہے اور حالت جن میں ہے اب دیکھیں یہ ایک نیا اسم آ گیا ہمارے پر صحیح ہے اب ہم دیکھیں جو فائل انہوں اور مفہول انہوں پڑھیں یہ اس پر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ کچھ اور ہے اس کا مطلب آپ کو بتا دوں تو آپ کو ذہن میں ایک وصف آ جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مدد کرنے والا بہت زیادہ تعاون کرنے والا مئوانن چلیں اب ہم ذرا تھوڑا نیکس ٹیپ کی طرف موگ کرتے ہیں اب اب مجھے بتائیے شکورن شکورن لے لیں اس کو حالت رفہ میں وزن نکال کر بتائیں کیا وزن نکل رہا ہے فعول ویری گوڈ ما شاء اللہ فعول نیکس آیت میں آئے اس میں بتائیں مجھے کہ دونوں جو اسماں ہیں کون کون سے وزن پر آ رہے ہیں فعال ویری گوڈ فعیل ما شاء اللہ فعیل نیکس میں بتائیں فعیل ویری گوڈ فعیل ویری گوڈ فعیل فعیل مفعال ٹھیک ہے مفعال مفعال دیکھیں اب ہم اس کے مادے نکال سکتے ہیں فعول میں آئیں فعائن لام پر جو حرف موجود ہے وہ اس کا مادہ ہے بتائیں کیا نکل رہا ہے نہیں سمجھ اچھا چین کاف را چین کاف اور را یہ ہمارا روٹ لیٹر ہے فعال تواب اس میں سے بتائیں فعائن لام پر جو حرف ہے وہ مادہ ہے کیا ہے تا واؤ با تا واؤ اور با ویری گوڈ رحیم اس میں ذرا بتائیں کون سا مادہ ہے را حا میم ویری گوڈ ماشاءاللہ واجیل اس میں بتائیں کیا مادہ ہے واؤ جیم لام ویری گوڈ واؤ جیم اور لام میعوان اس میں مادہ بتائیں عین واؤ نون عین واؤ نون ماشاءاللہ عین واؤ نون اس کو باب افعال میں ڈالیں تو کیا بنتا ہے ایعان ایعان جی ایعان اور یعین یعین مدد کرنا ٹھیک ہے یعین جی یعین اب یعین سے اسم الفائل بنا دے تو کیا بنتا ہے معین جی معین معان معین مدد کرنے والا معان اس کی مدد کی جائے دیکھیں میوان اصل میں کیا ہے شکور ان کا اسم الفائل بنائیں شین کا افراز کیا بنتا ہے شاکر تواب ان کا اسم الفائل یعنی اس مادہ سے تاواب سے کیا بنتا ہے جی تائیب تائیب ٹھیک ہے راہ میم سے بتائیں راہیمن راہیمن گوڈ جی واجیلن اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ شاکر ان کا مطلب کیا ہے شکر کرنے والا شکر کرنے والا very good تائیب ان کا کیا مطلب ہے بندے کی طرف توبہ قبول کرنے والا اور اللہ کی طرف وہ تو توبہ نہ بندہ کرنا ہے کرے تو توبہ کرنے والا اللہ کی طرف وہ تو توبہ قبول کرنے والا اور راہیمن کا کیا مطلب ہے رحم کرنے والا باجل ان کا کیا مطلب ہے ڈرنے والا اوکے تو اب آپ دیکھیں کہ اصل میں یہی معنی ان میں بھی موجود ہیں شکورن شکر کرنے والا لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اضافہ کر دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بہت شکر کرنے والا بہت شکر کرنے والا اخر یہ کیوں ہے ابھی ہم آگے چلیں گے تو مزید اس کی بات واضح ہوگی یہ یاد رکھ لیجئے گا یہی پانچ وزن ہے مشہور ترین ورنہ تو بہت زیادہ وزن ہے ٹھیک ہے گیارہ بارہ پندرہ ہیں قرآن مجید میں کسیر الاستعمال یہی ہیں احادیث میں بھی یہی کسیر الاستعمال ہے عام عربی میں بھی یہی کسیر الاستعمال ہیں اسی لیے جب عربی پڑھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو موشلی ان پانچ پر فوکس کیا جاتا ہے صحیح ہے ورنہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں لیکن وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ پانچ وزن یاد رکھنا کوئی مشکل کام ہے بتائیے نہیں کوئی مشکل کام نہیں شروع میں تھوڑا سا آپ کو یہ ہے کہ ایک پیپر بنا کر رکھنا ہوگا اس کو آپ یعنی جب آپ قرآن کر رہے ہوں اس پر لکھ لیں اچھا سیغہ مبالکہ کے یہ وزن ہوتے ہیں اسم الفائل کا یہ وزن ہوتا ہے اسم المفہول کا یہ ہوتا ہے اور آگے ہم اسصفت المشبہ پڑھیں گے اس کے یہ عوضان ہوتے ہیں ان کے بعد یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے اچھا یہ وزن آ رہا ہے تو اس کا یہ معنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی تو اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ پانچ وزن ہیں اس میں جو وزن میچ کر جاتا ہے نا اس لیے جو گڑھ بڑھ کرتا ہے وہ ہے یہ فائیل والا صحیح ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھئے گا یہی صحیح یہ اور دوسری جگہوں پر میچ کرتا ہے اس کا ہم حل کریں گے کہ ہم کیسے اس کو فرق کریں گے کہ کہاں کس میننگ میں ہے ہر چیز بڑی تیہ ہے یہاں پر اور کبھی کبھی آپ کو فعول بہت کم میچ کرتا ہے فعال جمع مقصر میں میچ کر جاتا ہے اوکے اب ہم نیکس ٹیپ میں چلتے ہیں پڑھیں جی سٹیٹمنٹ کیا لکھئے جی گزشتہ دی گئی مثالوں پر غور کریں تو تمام اسمہ اسم الفائل کی طرف فیل کے کرنے والے پر دلالت کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ فیل میں ایک قسم کا مبالغہ تقسیل زیادتی کے معنی پیدا کرتے ہیں اس کی مندرجہ زیل شرائط ہیں گوڈ پہلے پہلی شرط پڑھیں نہیں نہیں یہ صرف سلاسی مجرد کے متصرف افعال کے مسادر سے بنتے ہیں ویری گوڈ ماشاءاللہ یعنی ایک بات کلیر ہوگی کہ یہ کہاں سے آتے ہیں صرف سلاسی مجرد سے آتے ہیں اچھا یاد رہے کہ یہ جو میں شرائط بتا رہا ہوں it is more than 90% اوکے there are exceptions yes like مفعال ان میں ابھی آیا تھا نا میعوان ان اب وہ مزید الفی میں جا رہا ہے جی صحیح ہے تو ایسا بھی ہوگا کہ مزید الفی سے کوئی آ جائے گا لیکن ہم اس کو پکڑ لیں گے ہم اس کو جب مادہ نکالیں گے تو ہم باپ تک پہنچ جائیں گے اچھا یہ تو فلاں باپ سے آتا ہے تو وہ کونس ہے وہ تو سلاسی مزید سے ہے مکلیر ہو جائے گا تو میں کیا کہہ رہا ہوں مور دن 90% کی یہ ہے شرط صحیح ہے اس لیے جب شرائط تہہ کری جاتی ہیں نا تو وہ موسٹلی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو یہ صرف سلاسی مجرد کے متصرف افعال اب یہ آپ کے ذہن میں کہا سکتا ہے یہ متصرف کیا چیز ہے متصرف سے مراد یہ ہے کہ اس کا ماضی بھی ہو اس کا مزارع بھی ہو اور اس کا عمر بھی ہو صحیح ہے کچھ ایسے فعل ہیں جو جامد ہیں جن کا یا تو صرف ماضی ہے یا صرف مزارع ہے صحیح ہے وہ بھی ہم نے پڑھنے ہیں کہ وہ فکس ہوتے ہیں یا ماضی ہوگا یا مزارع ہوگا اس کا عمر و عمر کوئی نہیں ہوتا یا ماضی ہے تو مزارع کوئی نہیں یا مزارع ہے تو ماضی کوئی نہیں تو ان کو کہتے ہیں غیر متصرف اور یہ متصرف کی بات کہنے اس کا مطلب نارمل فعل جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ پڑھیں اور یہ صرف متعدی افعال کے مسادر سے بنتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یعنی کس سے بنیں گے متعدی افعال سے متعدی افعال سے بنیں گے یعنی لازم سے نہیں بنیں گے اور یہ بھی آپ نائنٹی پرسنٹ کا اس کو مارجن دے کر رکھیں کہ کبھی آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لازم کی اگزمپل مل جائے لیکن موسٹ لی کیا ہوگا یہ صرف متعدی سے آتے ہیں اچھا مزے کی بات ہے یہی والا پوائنٹ جو ہم نے نیکس ٹوپک پڑھنا ہے اس کا الٹ ہے اس میں لازم ہے صفہ مشبہ صرف لازم سے آتی ہے اور یہ متعدی سے آتے ہیں اسی لئے میں نے دونوں ٹوپک کو الگ کیا ہے کہ آپ اس کو کلیر کر لیں تاکہ ہم جب نیکس پر موگ کریں تو آپ کو ڈیفرنس بھی نظر آئے یہ صرف متعدی افعال کے مسادر سے بنتے ہیں اگلی پوائنٹ پڑھیں سلاسی مزید سے بہت نادر ہیں ایک مثال انزار باب افعال سے نظیبنز اس میں مبالغہ استعمال ہوا ہے جیسے انزارا یونزیرو درانا ٹھیک ہے انزارا یونزیرو انزارا اوکے اب یونزیرو یونزیرو سے اسمول فائل بنائیں منزیرون 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 اب اس منزیرون کو مبالغہ پر لے کر جائیں نا منزیرون درانے والا کیا بن جائے گا نظیرون فائلون کے وضع پر بہت درانے والا تو رسول اللہ سے ہم کیا فرمایا کرتے تھے انی نظیرون میں تو اور کیسا ڈرانے والا نہیں کیسا نظیر کیسا ڈرانے والا بہت ڈرانے والے بار بار یعنی مبالغہ ہے نا منزیرون کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی ایک دفعہ کسی بات سے ڈرا دیا جی استاد میں کہوں میں آپ کو اس عمل سے ڈرا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں آپ کو تو ایک ہی دفعہ ڈرا رہا ہوں نا آج ڈرا ہوں گا پھر پتہ نہیں میں کب کرا ہوں گا آپ کو اگلی بات دوبارہ لیکن رسول اللہ سے ہم کہا تھے نبی تھے پیغمبر تھے بار بار ڈرا رہے تھے آیات آ رہی تھی حدیث آ رہی تھی سئیس سال ڈرانے کا عمل جاری رہا ہے اس لیے نظیرن اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا یہ آپ کو کوئی فیلنگ نہیں دے سکتا لیکن اب آپ کو فیلنگ ملے گی اچھا یہ لفظ یہاں اس لیے آیا ہے اس لیے تو کہتے ہیں طاقت ہے قرآن میں کہ قرآن اگر پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں انسان نہیں ہو سکے اللہ صلی اللہ ہمیں رحم فرمائے تو وزن ہے پڑھے ذرا پانچ وزن پڑھ دیں مفعال 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 ماشاءاللہ چلیں جی اب ذرا وزن پڑھیں کیا لکھا ہے فعول سٹیٹمنٹ پڑھیں جو فیل پر ہمیشہ قائم رہے سو یہ والا وزن کب استعمال ہوتا ہے مبالغہ کہ جب وہ آدمی اس فیل پر ہمیشہ قائم رہ رہا ہو جی پڑھیں ذرا صابر ان سے کیا بنے گا صابر 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 کرنا اس کا وصف بن گیا ہے جی کہ وہ ہمیشہ ہی ہر بات پر صابر کرتا ہے ہم میں کوئی ہے صابر ہم میں تو کوئی صابر بھی مشکل سے نکلے گا اچھا اسم الفائل کیا ہوتا ہے اسم الفائل یہ ایک آرزی وصف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آرزی وصف آرزی وصف ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے رک رک کر ہو سکتا ہے لیکن اسم الفائل کو جب مبالغہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں وجہ بتا دی کہ فعول ان کے وزن پر جو آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو فعل ہمیشہ قائم رہے اگلے سے بنائیں کیا بنے گا شکورن شاکرن اگلا بنائیں غفورن غفورن اب دیکھیں اللہ نے اپنے لیے غفورن کثرت سے استعمال کیا ہے جی غافرن بھی کیا ہے ایک اتبار لیکن آپ کو موشلی کیا ملتا ہے غفورن کہ حرب کیسا غفور ہے جب ہاتھ اٹھا کے مافی مانگے کیا کہتا ہے جاؤ ماف کیا انکار ہے جی نہیں اس لئے نہیں اس لئے غفور ہے نا نہیں تو غفوری ہے اس کی کہ جب ہاتھ اٹھا کے مافی مانگے تو کیا کہتا ہے جاؤ ماف کیا انکار نہیں ہے فعل پر ہمیشہ قائم ہے ہاں جی اگلہ کیا ہے حاسد حسود حسود حاسد حسد حسد کرنے والا اب یہ کیا ہے عارضی بس ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک چیز میں حسد کرتا ہو لیکن حسود کون ہوتا ہے جو ہر چیز پر ہر وقت حسد میں ہی مرتا رہے یعنی جس کو دیکھ لیا اس کو دیکھ کے جلنا شروع کر دیا حسد کرنا شروع کر دیا وہ حسود ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ چیز انسانوں میں پائی جاتی ہے بہت سارے انسان حسود ہیں وہ جو تھا نا کیا نام تھا اس کا حجاج بن یوسف وہ اپنے بارے میں کہا کرتا تھا خود ہی کہا کرتا تھا کیا نا حسود حقود لجوج خود ہی اپنی وصف بیان کرتا تھا یہ ساری بیماریاں میرے اندر ہیں ایسا آدمی تھا اوکے مس نیکس ٹوڈنٹ کو بلائیں ذرا آپ مزید پریکٹس کریں اگلے حوزان کی جی سا جی بڑھیں حسود پڑھئیے فاہیما اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وزن ہے فعال فعال گوڈ اچھا سٹیٹمنٹ پڑھیں کیا ہے جو بار بار ہوتا ہو ہاں جی یعنی ایسا فائل کرنے یعنی ایسا فائل کرنے والا ایسا کام جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہو یعنی بار بار اس کو کیا جاتا ہو تو جیسا کہ یہ موسیلی یہ جو ہوتے ہیں نا جیسے جو یہ مستری ہوتے ہیں کام کرنے والے اب اسم الفائل ہے بان ان بنانے والا اس لیے پھر وہ مستری کو کیا کہتے ہیں بننا ان کیا مطلب ہوا اب یہ اس کے چونکہ وہ مستری ہے اس کا کام ہے امارتیں بنانا اس لیے اس کو نام دے دیا بننا ان اس کا کام ہی یہی ہے جیسے روٹی پکانے والا خباز ان غواص ان غوتے لگانے والا تو یہ فعال ان وزن ہے کہ جو کام بار بار کی کوئی کرتا ہو نا تو وہ اس پر اس کو جیسے حمال ان یہ کلی ہوتے ہیں نا جی حامل ان یعنی بوجھ اٹھانے والا لیکن حمال ان کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ کام کرتا رہتا ہے اس لیے تو وہ اس کے لیے آیا تھا نا ابو لاحب کی بیوی کے لیے حمالتن تو اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے ڈالتی رہتی تھی تو وہ اس کا اس کے لیے پھر وہ استعمال کیا گیا کہ اس کا کام ہی یہی تھا اوکے اب ذرا پڑھیں سابر ان سے کیا بنے گا جی سابر ان سے بن جائے گا سببار ان سببار ان ویری گوڈ یعنی بہت صبر کرنے والا ہے جو بار بار صبر کرتا ہے آگے جی قاذب ان سے قذاب ان قذاب ان یعنی اب میں کہوں کسی کو انتقادیب ان ایک مطلب تم نے ابھی جھوٹ بولا ہے اس کا مطلب یہ اس کی عادت میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر میں کہوں انتا قذاب ان تو اس کا کیا مطلب ہوا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے وہ یعنی ہے ہی جھوٹا ہوتا کام ہی جھوٹ بولنا ہے اگلے پڑھیں سی جی غافر ان ہے تو یہ ہو جائے گا غفار ان غفار ان یعنی اللہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے یعنی ایک تو وہ غفور ہے کہ اپنے فعل پر قائم رہتا ہے اور غفار کیسا ہے کہ جب وہ معاف کر دیتا ہے یعنی بار بار وہ عمل کرتا ہے آگے جابر ان تو یہ ہو جائے گا جببار ان جببار ان جابر ان یعنی جوڑنے والا اور جببار ان جو ہر بار جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اللہ جببار ہے اچھا ہمارے ہاں پاکستان میں نا یہ غلط معنی میں لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اردو کے لحاظ سے جببار کا دوسرا میننگ بھی ہے لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اس کا وصف ہے نا تو یہ جوڑنے والا ہے ٹھیک ہے جببار ہے جوڑنے والا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو آگے اگلا وزن پڑھئے گا فعیل فعیل سٹیٹمنٹ پڑھیں کیا ہے طبیعت کا حصہ ہو جائے ہاں جی کسی کی طبیعت کا کوئی عمل اس کا حصہ بن جانا کہ جیسے کہ وہ اس کے ساتھ جڑ چکا ہے مثال کے طور پر راہیمن ہے تو یہ ہو جائے گا رہیمن راہیمن یعنی مثال کے طور پر یوں لے لیجئے کہ میں کہتا ہوں آپ کے بارے میں کہ آپ راہیمتن ہیں یعنی رحم کرنے والی ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی چھوڑ بھی دیتی ہیں لیکن اگر میں آپ کہوں گا آپ راہیم ہیں اس کا کیا مطلب ہو گیا اب رحم کرنا آپ کی طبیعت کا حصہ ہے لیکن یاد رہے کہ یہ فائل وزن صفت و مشبہ میں آنے والا ہے وہاں اس کے میننگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے وہ ہم وہاں پڑھیں گے اگلا پڑھئے بہت جاننے والا سامئن سمیئن سمیئن اب دیکھیں سامئن ہوتا ہے سننے والا اب سمیئن بھی سننے والا ہے لیکن فرق ہے دونوں میں دونوں کی سٹیٹمنٹ کیفیت میں فرق ہے اب اللہ سمیئ ہے ہر وقت کب کی سن رہا ہے ہر لینگویج سن رہا ہے ہر آواز سن رہا ہے ہر مرد و عورت بچے چھوٹے بڑے بورے سب کو سن رہا ہے جانوروں کی سن رہا ہے ہر لینگویج کو سن رہا ہے ہر وقت ہر جگہ ہر ملک ہر سمندنوں کی تہہوں میں سے سن رہا ہے لیکن ہم کیا ہیں ہم تو صرف سامئے ہیں یعنی میں صرف ابھی آپ کی سن سکتا ہوں باقی جو سٹوڈنٹ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوں ان کی بات میں نہیں سن سکتا ایسا ہی ہے نا تو میں صرف سامئے ہوں سمیئن نہیں ہوں اگلا پڑھئے قادرن تو یہ ہو جائے گا قدیرن قدیرن قدرت رکھنے والا قدیرن یعنی کسی انسان پر ہر لحاظ سے ہر طرح سے قدرت رکھنے والا اب جیسے آپ ہیں آپ اپنے بچے پر قادر ہیں قدیر نہیں ہیں آپ اس کو یعنی آپ اس کے دل میں کچھ نہیں ڈال سکتی اس کو بس تھوڑا فیزیکلی گائیڈ کر سکتی ہیں لیکن اللہ کیا ہے آپ کے بچے کی ہر چیز پر قادر ہے کہ اس کے بیماری پر اس کی صحت پر اس کی اندرونی کیفیات پر اس کو بیمار کرنے پر صحت مند کرنے پر اس کی قسمت پر اس کے مقدر پر وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتی آپ کہیں تو چکن کھاؤ کہ میں نہیں کھانا لیکن جب اللہ کہہ گا تو کھا تو انہوں کھانا پیڑنا ہے تو آپ کی قدرت میری قدرت کیا ہے محدود ہے اس لئے ہم قادر ہو سکتے ہیں قدیر نہیں ہے اور اللہ صرف قدیر اس لئے بعض طب آپ دیکھتے ہیں مردوں کو نام قدیر دے دیا جاتا ہے یہ غلط ہے قادر تو دیا جا سکتا ہے قدیر نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ صرف پھر اللہ کے ساتھ بات جڑ جاتی ہے آگے پڑھیں آگے ہے فاعلن جو عادت بن جائے عادت بن جائے اب دیکھیں فاہیمن سمجھنے والا کیا بنے گا اس سے ہو جائے گا فاہیمن فاہیمن ماشاءاللہ اب دیکھیں میں آپ بچی کی مثال دوں زویا زویا فاہیمن ماشاءاللہ اللہ نظر ابت سے بچائے کہ کیا ہے فوراں چیزوں کو پک کر رہتی ہیں یعنی پکنگ ایبیلٹی بڑی سٹرونگ ہے کہ ان کے سامنے کچھ بھی پی جائے اب امام شافی کیا تھے فاہیمن تھے کہ یعنی ان کے سامنے اچھا یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بس اللہ کی طرف سے ایک خاص خصوصیات ہوتی ہیں بعض لوگوں کو اب امام ابو حنیفہ کو لے لیں امام شافی مالک ان سب کو لے لیں تو سب میں مختلف تھا ان سب میں سب سے تیز جو ہے امام شافی تھے حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید جب وہ یاد کرتے تھے تو وہ یعنی پیجز کو جو ہے نا ان پیجز کے بیچ میں کچھ رکھ لیتے تھے کہ پچھلا پیج بھی ان کو یاد ہونا شکر ہو جاتا تھا اتنی زیادہ سٹرونگ تھے وہ اس معاملے میں تو یہ ایک اللہ کی طرف سے قدرتیں مختلف ہوتی ہیں سو فاہیم فاہیم آگے سامعن 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 یعنی یہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے آپ ہلکی سی بھی بات کریں نا یعنی آواز میں آپ کی پیچ جیسے کہتے ہیں نا کننہ دی گال بھی پھاڑ لندا ہے دوارہ تو بھی پھڑ لندا ہے کہ اتنا زیادہ اس کا سننے کی سماعت کی جو کیفیت تیز ہے کہ وہ سوراں بات کو پکڑ لیتا اور ہر آدمی کی بات کو یاد رکھتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ 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 ایسے ہیں جن کو کل بتائیں تو آج بھول جائیں گے کچھ ایسے ہیں جن کو آپ سال پہلے بھی بتائیں گے تو ان کو یاد ہوگا اچھا تو پرانے دن ہے کیا سی اس کی عادت ہے کہ وہ ہر بات سنتا بھی ہے اور یاد بھی رکھتا ہے یہ کیا ہے جی حاضرن تو یہ ہو جائے گا حاضرن 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 یعنی حاضرن کون ہوتا ہے جو بسیکلی کسی بھی خطرے سے نا متنبع رہے اور حاضرن ہوگا اس کا مطلب وہ ہر وقت چکننا رہتا ہے جیسے میں کہوں انتی حاضرن ہے کہ یعنی آپ ایسی بندی ہیں جو اپنے احوال سے ہر وقت متنبع رہتی ہیں سر یہ شور کہاں سے آ رہی نہیں معلوم سر یہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی میرے پاس چلے نیکس ٹورنٹ کو بولا امیس پر شکریہ شکریہ آئیما آپ ابھی میوٹ کریں پلیز جی سبا آئیے آپ کی آواز نہیں آ رہی دوبارہ اسلام علیکم علیکم سلام پڑھیں اگلہ اس پر پڑھیں فاریہن جی فاریہن سے بن جائے گا فاریہن فاریہن خوش ہونے والا اور فاریہن کون ہوتا ہے جس ٹہم وے کو خوشی رہن دا ہے چاہے آسمان پوٹ رہا ہو وہ فاریہن ہے ہر وقت خوشی کی حالت میں ہے ایک اور اس کا میننگ ہوتا ہے اترانے والے کو بھی فاریہن کہتے ہیں اگلہ پڑھیں ذرا وزن مفعال مفعال یہ بھی اس میں آتا ہے کہ جو عادت بن جائے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے مطلاق مطلاق اس کا مطلب ایسا آدمی جو بہت زیادہ طلاق دیتا ہو کہیں خالد مطلاق یعنی وہ جیسے حسن رضی اللہ تعالیٰ مطلاق تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ مطلاق دیتے تھے یعنی شادی کر لیتے تھے پھر طلاق دیتے تھے سو مطلاق ایسا آدمی بہت زیادہ طلاق دینے والا ہو اگلا پڑھیں مِعْتَعُن مِعْتَعُن آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے اس کا میننگ عطا کرنے والا ہاں جی بہت عطا کرنے والا آگے مِعْوَانُن مِعْوَانُن کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب سر پہلے ہی پیج پہ سمجھا دیت جی بہت مدد کرنے والا بہت مدد کرنے والا اگلا پڑھیں مِعْتَعُن مِعْتَعُن باتونی ٹھیک ہے مِعْتَعُن کیا ہوتا ہے بہت بولنے والا بہت بولنے والا اوکے جی چلیں یہ ہے سیغت المبالغہ مبالغہ ٹھیک ہے سیغت المبالغہ جس کے اندر وہی اسم الفائل ان میں ڈال کر بڑھ جاتا ہے اصل مقصد کیا تھا آپ کے ذہن میں اس وزن کو بٹھانا تھا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو یہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ کون سے اسم کی ٹائپ آ رہی ہے اوکے جی اگزیمپلز کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھیں پڑھیں جار سٹیٹمنٹ میس سبا سر گئی ہو گل فشا بلکہ اکسہ آپ آئیے اکسہ جی سر جی یہ سر پڑھیں جی پڑھیں یہ پانچ اوزان کا سیر الاستعمال ہے جبکہ اس کے علاوہ مزید تین اوزان اور ہے جو استعمال ہوتے ہیں ویری گوڈ ما شاء اللہ پڑھیں ذرا کیا وزن ہے وہ فاعول فاعول فاروق ٹھیک ہے جی سر جیسے عمر فاروق ہے نا فاروق فرق کرنے والا اوکے فیعیل فیعیل کیا ہے صدیق صدیق آگے کیا ہے مفعیل 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 جی مسکین مسکین گوڈ تو یہ تین اور ہیں جو ان فانس کے بعد کبھی کبھی زیادہ مل جاتے ہیں کچھ اور بھی ہیں جو میں نے پھر چھوڑ دی ٹھیک ہے چلے ذرا پڑھیں آیت کیا لکھی ہے اب سمہات کڑھ کر لیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اراب القرآن والے بھی تیچرز بھی جی پڑھیں ذرا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا قَمْطَرِيرًا اوکے تو مجھے اس میں وہ اسم بتائیں جو آج کے پڑھے ہوئے اوزان میں سے ہے جی سر یومًا عَبُوسًا ویری گوڈ ماشاءاللہ عَبُوس تو یہ کونسا سیغہ ہے فَعُولُن فَعُولُن کونسا کیا اسم الفائل ہے مبالغہ ہے مفول ہے کیا ہے یہ سیغت المبالغہ ہے یہ سیغت المبالغہ ہے ٹھیک ہے تو وزن ہے فَعُولُن مادہ کیا ہے عَيْن بَا سِن عَيْن بَا سِن ویری گوڈ تو اس کو یہ عَيْن بَا سِن آخر میں میں نے کچھ مادوں کو آپ کے پاس وزن باب اور وہ معنی بھی وہاں لکھے ہیں لیکن یہاں مختصر بتا دوں کہ مو بگاڑنے والا یعنی ایسی کیفیت جس میں کوئی انسان مو بگاڑتا ہو تو یومًا عَبُوسًا کیسا دن ہوگا جس میں بہت زیادہ بندے کے مو بگڑیں گے یعنی یہاں تک کسی پہ سخت دن آ جائے تو اس کا مو بگڑا ہی رہتا ہے کہتا ہے نہیں آج کا دن تمہارا مو بگڑا ہوا ہے یعنی اس کا مطلب اس کے لئے آج کا دن ایسا تھا کہ اس کا مو بگڑا ہی رہا سارا دن تو یہ ہے کہ یوم کی صفت بن گئی کہ کیسا دن ہوگا جس میں مو بگڑا ہی رہیں گے تو درہ پیچھے بھی درہ بتائیے مجھے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فیلیہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ انہ کا اسم اور خبر بتائیں انہ کا جو اسم ہے وہ نحنو ہے اور نخافو خبر ہے خبر ہے کونسا فیل ہے یہ فیل مزارے ہیں فیل مزارے مزارے ہیں فائل کیا ہے نحنو ویری گوڑ تو کیا ترجمہ ہوگا بے شک ہم دراتے ہیں بے شک ہم دراتے ہیں دراتے ہیں ڈرائیں گے ڈرائیں گے پھر غور کر لیں نخافو ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں بیٹا آپ نے ڈرانے پر اس کو کیوں لے گئی خاف خواہ خواہ مادہ ہے خواہ یا خافو اچھا اس کو ڈرانے کے میننگ میں لے جانے کے لیے ہمیں بابے افعال میں ڈالنا ہوگا کان ڈالنا ہوگا بابی افعال بتائیں اسے کیا بنے گا افعال یفعیلو اخافا یخیفو 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 افعال یفعیلو ہے نا آرام سے تسلی سے یخیفو اخافا یخیفو درانا کسی کو درانا یہاں کیا ہے ڈرنا انہا نخافو یقینا ہم ڈرتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں می ربنا کس سے ڈرتے ہیں ہمارے رب سے ہاں جی ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کب کے لئے ڈرتے ہیں یو من اس دن جب چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے ہاں جی ہم ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی صفت کیا ہے کہ اس دن چہرے بگڑے ہوئے ہوں ویری گوڈ ماشاءاللہ اوکے مس نادیہ نیک سٹوڈنٹ مس نادیہ نیک سٹوڈنٹ آپ کی آواز نہیں آرہی نہیں آرہی نہیں آرہی مطلب آرہی ہے نا ادھر سے مجھے کمرے سے آئی ہے اب آئی ہے آپ کی آواز اچھا آجے یہ مس ازمہ آپ آئیے مس ازمہ جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو پڑھیں آیت فیہما عینانی نذہ خطانی ویری گوڈ تو یہ بتا دیں کہ اس میں کون سا ایسا اسم ہے جو آج کے ٹاپک والا ہے آئینانی مسنہ ہے اور نذہ خطانی بھی مسنہ ہے آئینن دیکھیں آئینن کا مطلب ہوتا ہے آنکھ جی یہ تو اس میں ذات ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرے پھر نذہ خطان ہوگا ویری گوڈ نذہ خطان یہ کون سا سیغہ ہے اسم الفائل مفعول یا مبالغہ مبالغہ سو یہ مبالغہ ہوں گا نا مبالغہ ہے وزن بتائیں کون سا بن رہا ہے مفعالتن مامیم نظہ آ رہا ہے سسٹر نہیں سوری فعالتن فعالتن ویری گوڈ فعالتن یعنی اصل میں وزن کیا ہے فعالن فعالن لیکن وہ مونس میں کنورٹ ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیونکہ آئین مونس ہے نا جی یہاں یہ آئین آنکھ نہیں بلکہ چشمہ ہے پانی کا چشمہ ٹھیک ہے تو چشمہ بھی اس میں ذات ہے اوکے نزہ خطانی اوکے تو واحد کیا نکل آیا نزہ خطان نزہ خطان اور مدکر کیا ہوگا نزہ خطان نزہ خطان نزہ خطان نزہ خطان نزہ خطان keep this wait in mind فعالن آرام سے اچھا اب آپ یہاں سے ہمیں ایک result نکالتے ہیں جو میں بتاتا جاؤں کہ فعالن کی مونس نہیں بنتی فعالن کی مونس نہیں بنتی نہیں بنتی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو کبھی لفظ شکورتن نہیں ملے گا جی سیر لیکن فعالن کی مونس ہوتی ہے تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ ابھی دیکھتے جائیں گے کہ ہمیں اگزیمپلز قرآن سے ہی ملیں گی کہ فعالن کی مونس فعالتن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فعالن کی جمع مذکر سالم بھی نہیں بنتی جبکہ فعالن کی جمع مذکر سالم بنتی ہے کوئی اگزیمپل ہے آپ کے ذہن میں فعالن کی سر جمع مذکر سالم ہاں جی فعالونا چلیں میں آپ کوئی اگزیمپل آ رہی ہے خبازونا خبازونا لیکن قرآن یا حدیث کی کوئی اگزیمپل ذہن میں ہمارے لیے بڑی کام کی ہے کہ ہم سارے وہی ہیں توابونا توابونا جی سر ٹھیک ہے فعالن جمع سالم بنتی ہے اوکے اب آتے ہیں اس میں مادہ دیکھ لیں نون دعا درخوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی یہ پانی کا چھڑکنے کے میننگ میں بھی ہوتا ہے اور جیسے پانی پھوٹ پڑنا فوارے کی طرح ٹھیک ہے بڑے پریشر کے ساتھ بڑے پریشر کے ساتھ یہ وہی ہے فیہما عینانی نزاختانی تو اب ذرا اس جملے کی ترکیب بھی مجھے بتا دیں کہ جملہ اسمیہ ہے یا فیلیہ ہے سر یہ جملے اسمیہ ہیں ماشا اللہ اور فیہما خبر مقدم ہے کیونکہ شبہ جملہ سے شروع ہو رہا ہے اور عینانی نزاختانی یہ مرقب توصیفی ہو کر مبتدہ مؤخر بنا ماشاء اللہ مبتدہ مؤخر ہے اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں آپ نے صرف ان تین الفاظ میں سیکھ لی آپ کو مسننہ بھی مل گیا آپ کو مسننہ اب چونکہ عین المونس ہوتا ہے اس کی مونس کی وجہ بھی مل گئی اچھا پھر نزاخت کیا ہے یہ مبالغہ کا سیگہ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا پھر وہ مسننہ کانورٹ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ صرف اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں یہ جو اس میں مبالغہ ہیں یہ کبھی بھی موصوف نہیں بنتے کبھی بھی موصوف نہیں بنتے یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں جیسے خباز مشہور اس کا مطلب میرے ذہن میں کچھ اور آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے جو موصوف نہیں بن سکتے ابھی تک اسم الفائل بھی موصوف بن سکتا ہے اسم مفہول موصوف بھی بن سکتا صرف بھی بن سکتا بھی بہت شکریہ موسیقی نیکس موسیقی جی سمیہ آجائیے آیت پڑھئے ربکم عالم بما فی نفوس ان تکون صالحین فانہ کانا لی اولی اوابین وفورا جی تو اس پوری آیت میں جو آج ہم نے پانچ وزن پہلے تو پانچ وزن بتائیں کون کون سے ہیں نسب کیوں پڑھ رہی ہیں جی سر سر جی سر فعال فعال فعیل فعیل مفعال ٹھیک ہے ویری گل سو ان میں سے ان وزن پہ آتے ہوئے کون سے ایسی اسما اس آیت میں موجود ہیں جی سر اس آیت میں اوابین جو ہے سر یہ فعال ان کی وزن پہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ مادہ کیا ہے جی اس کا مادہ ہوگا فعال ان کی وزن پہ بار بار مافی مانگنے والا بار بار مافی مانگنے والا بار بار توبہ کرنے والا بار بار رجوع کرنے والا غلطی کر کے کہہ کہ یا اللہ مجھے ماف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اللہ ایسے بندوں کے لیے بہت ماف کرنے والا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا احسان ورنہ ہم درول جاتے اوکے آیت پڑھیں ذرا شروع سے کیا ہے جی سر ربکم عالم بمافی نفوسکم بمافی نفوسکم اوکے اب یہ جملہ اسمیہ ہے یا فیلیہ ہے یہ بتا جی سر یہ جملہ اسمیہ ہے سر مبتدہ خبر بتائیں جی سر مبتدہ اس کا ربکم اور عالم جو ہے اس کی خبر ہے زیادہ جانتا ہے بمافی نفوسکم یہ جو سر اس کا متعلق کے خبر ہے ویری گوڈ ایکسیلنٹ ماہ اس میں بتائیں کون سا ہے نفی یا موصولہ سر یہ موصولہ ہے سلہ کیا ہے اس کا نفوسکم کون سا مرکب ہے مرکب اضافی سر نفس اس میں ذات ہے یا اس میں مشتق ہے نفس اس میں ذات ہے کیونکہ نفس ہے نفس جب ہم کہتے ہیں جی کوئی ہمارے سامنے چیز آ جاتی ہے فیزیکلی اچھا آپ ہے نفس آپ ایک نفس ہے نا اوکے جی سر آلم افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل ہے خیر ابھی ہم نے یہ تفصیل سے ٹاپک پڑھنا ہے سو ربکم آلم بما فی نفوسکم ذرا ترجمہ کریں جی سر تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے نفس میں ہے اچھا یہ زیادہ نہیں بلکہ کہیں گے تمہارا رب خوب جانتا ہے خوب جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے کیا جانتا ہے بما فی نفوسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے جو تمہارے جیوں میں ہے جو تمہارے نفس میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے خوب علم میں ہے اچھا اگر سٹوڈنٹ کنفیوز ہونا کہ یہ آلم اتو افعلو کے وزن پر فیل مزارک اسی گا تو یاد رہے اس سے پہلے موجود آپ کو مفتدہ بتا دے گا کہ یہ اسم تفضیل ہے کیونکہ جملہ اسمیاں میں یہ یہ ضروری ہے کہ مفتدہ اور خبر کا آپس میں ایک لنک ہونا چاہیے اگر جہاں پر فیل ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کا فائل اور مفتدہ ایک ہی جیسا ہو اب اگر ہم یہاں اس کو غلطی سے مان لے کہ یہ مزارع ہے تو اس کا فائل ہوگا آنا تو کیا خیال ہے اس کا میچ ہو رہا ہے کوئی مفتدہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو رہا ہے یہاں آنا ہونا چاہیے تھا فیل یا انہی ہونا چاہیے تھا تو یہاں سے یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ no it is not fail it is اسم تفضیل بٹ آپ نے خوب پہچانا موسلی یہ اسی اسی اسم میں ہوتا ہے یہ عالم والے میں باقی میں انسان پہچان لیتا ہے یہاں گڑ بڑ کر لیتا ہے very good ان تقونو صالحین فا انہو کھانا لی اووابین غفورا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جملہ کون سا ہے جو ہم پڑ چکے ان میں سے یہ بتائیے یہ ان کیا ہے یہ جملہ شرطی ہے اور یہ ادات شرط ہے جواب شرط کدھر ہے اس کا ان تقونو صالحین یہ جملہ اسمیہ فا انہو کھانا لی اووابین غفورا مجھے یہ جملہ ہویا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ سر ویری گوڈ ماشاءاللہ اس کا مطلب جو میں نے میند کی تھی الحمدللہ وہ مجھے وصول ہو رہی ہے تقونو کون سا فیل ہے یہ سا فیل ہے جامد ہے تقونو جامد ہے کانا کانا یکونو سا ہے نوٹ نوٹ جامد تو نہیں ہے کانا یکونو کن امر بھی ہے ماضی بھی ہے مزارے بھی ہے فیلے ناکس ہے فیلے ناکس ہے ہے ٹھیک ہے جامد میں یہ ایک ہوتا ہے یا ماضی ہوگا یا مزارے ہوگا جی سر اوکے تقونو صالحین اب کانا یکونو میں اسم ہوتا اور ایک خبر ہوتی ہے ذرا وہ بتائیں کیا ہے جی سر جی یہ تقونو کا جو سا اسم ہے وہ ہے انتوں اور صالحین جو ہے یہ منصوب ہے یہ اس کی خبر ویری گوڈ اب صالح ہونے ایک اسم ہے یہ بتائیے کونسی ٹائپ کا اسم اسم الفائل ہے سر ویری گوڈ اسم الفائل ہے اللہ بہت برکت دے آپ سب کو اسم الفائل ہے صالح ہون نیک ہون جو نیک ہوتے ہیں تو کیا ترجمہ بنا انتقونو صالحین اگر تم صالح ہو اگر تم نیک ہوگے جی سیئی اس کا جواب ہے فائن نہو بے شک وہ بار بار تو مطلب توبہ کرنے والوں کے لیے بہت غفور ہے بہت پشنے والے اب بتائیں انہ کا اسم کیا ہے اور انہ کی خبر کیا ہے جی سر انہ کا جو اسم ہے یہ ہو ہے ٹھیک ہے یہ منصوب ہے اور کانا لی اوابینہ یہ پورے اسے انہ کی خبر اب کانا کا اپنا اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے اور مطلق کیا ہے یہ بتا دیں جی سر کانا کی جو اپنے خبر ہے وہ اس میں ہوا ہے جی سر کانا کا اسم ہوا ہے اور اس کے جو خبر ہے وہ غفوراں ویری گوڈ اور لی لوابینہ متعلق ہوا یہ متعلق خبر ہے اصل جملہ کیا تھا کانا غفوراں لی لوابینہ لیکن یہ پہلے لا کے نا تاقید سٹریس ڈال دیا گیا کن کے لیے کان کھڑے ہو جائے نا فوراں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب کیا بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ پورے سو فیصد صحیح جواب جو آپ سے سلپ ہوئے وہ صرف سلپ آف ٹانگ تھے مجھے معلوم ہے لیکن ماشاءاللہ آپ نے اللہ آپ کو بہت برکت دے بہت دعائیں آپ کے لیے مجھے بڑی بہت ہی خوشی اور اتمنان ہو رہا ہے کہ الحمدللہ پچھلے ایک سال میں جو محنت کی وہ کہیں کہیں تھوڑی مجھے وصول ہوتی نظر آ رہی ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا اور آج وہ سفر کہاں پہنچا ہے اور ابھی یہ سفر جاری ہے گویا اپنے اختتام کو ہے لیکن یہ سفر ابھی جاری ہے اوکی مس نادیا نیکس ٹوڈنٹ عزیز فاطمہ آجائیز اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھیں جی اگلی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَاقَ الْبَاطُلُ اِنَّ الْبَاطُلَ قَانَ زَهُوْقًا قَانَ زَهُوْقًا ٹھیک ہے زَهُوْقًا ہاں جی وہ ابھی آپ اس پوزیشن پر تمام حرکات کو بولیں ٹھیک ہے اوکے ہم تو اس پورے آیت میں آج کے پڑھائے ہوئے میں سے کون سا ایسا اسم ہے جو ہمارے آج کے ٹاپک پر آ رہا ہے زَهُوْقًا زَهُوْقًا مجھے ذرا وزن بتا دیں فَعُولًا فَعُولٌ مادہ بتا دیں زَهَا قَاف زَهَا قَاف ایکسیلنٹ سیغت المبالغہ ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے سیغہ مبالغہ ذرا سیغہ مبالغہ کے باقی وزن بتائیے فَعُولٌ فِعَالٌ فَعِلٌ فَعِلٌ مِفَعَالٌ دوبارہ بتائیں ذَرْفَعُولٌ اوکی فَعَالٌ اوکی فَعِيلٌ گُوڈ فَعِيلٌ ویری گوڈ مِفَعَالٌ ایکسیلنٹ اوکے جی ماشاءاللہ زَهُوْقًا اب دیکھیں یہ اصل میں زَهَا قَاف ہے زَهَا کا یَزْحَا قُو مِٹ جانا زَهِقُن اسم الفائل مِٹنے والا اور زَهُوْقًا ذرا غور کریں مبالغہ دے دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باطل کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتا ناممکن ہے باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے اب ذرا آئیے شروع سے مجھے بتائیے یہ قُل کیا ہے قُل سر امر کا سیگا ہے ٹھیک ہے جاہا کونسا فیل ہے جاہا فیل ماضی قُل کا فائل کیا ہے قُل کا فائل انتا اوکے جاہا کا فائل کیا ہے ہوا ذرا جملے پر غور کر لیں جا الحقو ساری سر حقو الحقو فائل ہے آپ کس کا ترجمہ کیجئے قُل جا الحقو کہہ دیجئے آ جائے حق حق آ گیا حق آ گیا ساری سر ماضی ہے نا تسلی سے وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اب ذہا کا کونسا فیل ہے باطلو ذہا کا کونسا فیل ہے فائل سر ذہا کا فیل کونسا ہے ماضی ہے امر ہے ماضی ہے سر ماضی ہے ماضی ہے اس کا فائل کیا ہے باطلو ٹھیک ہے تو کیا ترجمہ ہوا ذہا قل باطلو اور باطل مٹ گیا مٹ گیا اگلا جملہ ذرا اس کی تفصیل بتائیں مجھے اِنَّا الْبَاطِلَا باطِلَا جو ہے وہ اِنَّا کا اسم ہے بُوڈ اور کانا زہوکن اس کی خبر ہے ٹھیک ہے تو ذہا ترجمہ کریں اِنَّا الْبَاطِلَا کانا زہوکن بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے مٹنے ہی والا ہے کانا لاکر یونیورسل ٹروت بنا دیا گیا آفاقی صداقت ہے کہ یہ لازمی ہے کہ یہ ہوگا ہمہ یعنی باطل کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہے اس دنیا میں اِنَّا الْبَاطِلَا کانا زہوکن اس کو مٹنا ہی ہے چاہے دیر سے جیسے بھی اوکے کانا کو ذرا اکسپلین کریں کانا زہوکن اس میں اسم کیا ہے خبر کیا ہے کانا زہوکن اس کا اسم ہے اور زہوکن اس کی خبر ہے گوڈ کانا کا اسم ہوا کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے باطل کو اپنے اسم اِنَّا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اصل میں کیا تھا کان الباطل زہوکن تو وہ پھر جملہ اسمیاں بنایا گیا وہ باطل کو شروع ملایا گیا اس پہ اِنَّا لگایا گیا اب صاحب ذرا کے آگے کہ ضمیر کوئی نہ کوئی پیچھے رجوع کرے گی ماشاءاللہ ایکسیلنٹ اوکے مسنا دیا نیکسٹ ٹوڈنٹ کو بلائیے ڈینکیو سر جی سر نیکسٹ کوئی آنا چاہتی ہے تو ہینڈ ریز کریں ورنہا پھر میں انہی کو ہی بلا لیتا ہوں گلفشہ آپ آجائیے مازی کو مازی کہنا ہے مزارے کو مزارے کہنا ہے مازی کا ترجمہ مازی میں کرنا ہے مزارے کا مزارے میں کرنا ہے نوٹڈ؟ جی انشاءاللہ پڑھیں ذرا مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ مَا أَنَا بِظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ اوکے سو اس آیت میں کون سا ایسا اسم ہے جو آج کے ٹوپک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے مَا أَنَا بِظَّلَّامٍ ہاں جی جوڈ کون سا سیگا ہے اسم الفائل مفعول مبالغہ 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 وزن کیا ہے مادہ کیا ہے مادہ ذرا لام لام غلط ہے مادہ غلط بتا رہی ہیں آپ ذرا لام لیل اوکے وزن کیا ہے وزن اس کا ذلا مون فائلن فائلن جوڈ سیگا تو المبالغہ ہے فائلن وزن ہے میس گفتہ آپ کی آواز میں بڑی مشکل سے سن پا رہا ہوں جی سر بہت سلو آ رہی ہے میس نادی نیکس ٹوڈنٹ کو بلائیں اس طرح مشکل ہو جائے گا لیکچر بھی لمبا ہو جائے گا زویا آپ دوبارہ آجائیے آپ کا ہی نیٹ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے زویا جی میس جی ظلامن کونسا چلیں یہ تو آ گیا مادہ بھی آ گیا اس کا ٹھیک ہے مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا آنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيد اچھا عبید آپ کو فائل کے وزن پر مل رہا ہے یہ اصل میں جمع مکسر کا وزن ہے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو ملے گا تو اصل میں یہ عبدن کی جمع ہے عبیدن ٹھیک ہے تو اس چیز سے ہم نے آہستہ آہستہ اب آپ کو قورنی میں نے یعنی آپ دیکھیں اس میں کوئی وصف کا میننگ ہی نہیں ہے نا عبدن بندہ اور عبیدن بندے تو دیکھیں کوئی وصف کا میننگ ہے اس میں نہیں ہستہ آہستہ اس لئے اسی ہم مبالغہ پر نہیں لے کر جائیں گے اس کا ہم کہیں گے اس میں ذات ہے تو اسی طرح ہم نے کہیں وزن اگر میچ کر جائیں تو ریزلٹ ایسے نکالنا ہے اوکے سو مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ اس پوری آیت میں مجھے یہ طرح بتائیں یُبَدَّلُ کیا ہے کونسا فعل ہے باب کیا ہے یہ باب تفعیل سے مجھول کا سیگہ ہے باب تفعیل سے مجھول کا سیگہ ہے ایکسیلنٹ تو جب مجھول ہو تو پھر نائبل فائل بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے الْقَوْلُ الْقَوْلُ تو ماں کیا ہے یہاں پر آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے استاد ابھی بھی کام آ رہی ہے بلکل کام آ رہی ہے نیٹ برک تو صحیح ہے میرا تو یہاں آپ اس کو ٹھیک کیجئے شاہد کوئی کول آئی ہوگی یا کچھ ہوا ہوگا اکسا آپ آجائیے اکسا جی سلو جی ماں نافیہ یہ ماں نافیہ ہے بَدَّلَ يُبَدِّلُ تبدیل کرنا يُبَدَّلُ تبدیل کیا جانا تو الْقَوْلُ اس کا نائبل فائل ہو گیا ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ ذرا اس کا ترجمہ کریں نہیں تبدیل کیا جائیں گا قول ہاں جی یعنی بات کو تبدیل نہیں کیا جائے گا کہاں لَدَيَّ لَدَا اور يَا متقلم کے لیے ظرف ہے میرے پاس یعنی اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ میرے سامنے بات کو تبدیل نہیں کیا جائے گا پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا مَا آنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اس جملے کو ایکسپلین کریں جی سر جو ماں ہے وہ نافیہ ہے اور انا جو اسم ماں ہے اور بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ جو خبر ماں ہے بِظَلَّامٍ یہ ہوگا خبر ماں کیونکہ باز آئیدہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے مسئلے کے خبر جی سر اس دونوں کو نہیں ملانا آپ نے ٹھیک ہے جی کیونکہ ماں نافیہ کے ساتھ باہ ہمیشہ آتا ہے تو اصل میں خبر ماں کیا ہے وہ یہ ظَلَّامٍ ہی ہے مَا آنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ تو کیا ترجمہ ہوگا ذرا سٹریس ڈال کر ترجمہ کرنا ہے سر ظَلَّامٍ کا مطلب ظلم کرنے والا بہت ظلم کرنے والا نہیں ہوں میں بہت ظلم کرنے والا میرے بندوں پر میں اپنے نہیں اپنے نہیں آرہا چونکہ صرف عبید ہے کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ماں اور باں کیا ہوتا ہے ایک تاقیدی مفہوم ہو جاتا ہے میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں اگلی آیت پڑھیں اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُنْ حَلِيمُ جی اَوَّاهُنْ فَعَالُنْ کے وَزْن پر ٹھیک ہے اور فَعِيلُنْ کے وَزْن پر حَلِيمٌ گُوڈ مادہ کیا ہے حلیمون کا حَا لَام مِیم گُوڈ سورہ ترجمہ کر دیں بیشہ کی اِبْرَاهُنْ میں لَام کونسا ہے تاقید کا ہے لامِ تاقید ترجمہ کریں اَوَّاهُنْ مطلب سے اَوَّاهُنْ کا مطلب ہوتا ہے بہت نرم مزاج جی سر اور حلیم بردبار برداشت کرنے والا جی سر بے شک ابراہیم بہت زیادہ نرم مزاج اور بہت بردبار ہے بہت بردبار ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اَوَّاهُنْ حَلِيمٌ دونوں سیغہ مبالغہ ہے نا جی سر اس صورت میں آپ کبھی بھی اس کو مرکب توصیفی نہیں کہیں گے جی یاد رہے دونوں سیغہ اگر ایک جیسے آ رہے ہیں نا مبالغہ کے جی سر تو وہ کبھی بھی دونوں مرکب توصیفی نہیں بلکہ وہ دونوں خبریں کہلائیں گی جیسے اللہ تعالی کے بارے اللہ غفور رحیم اب غفور رحیم دونوں ہی اس میں مبالغہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ دونوں ہی خبریں اٹھ اس ناٹ مرکب توصیفی اوکی جی سر دونوں خبریں رہیں گی دونوں خبریں رہیں گی امید ہے یہ پوائنٹ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اس میں مبالغہ آپ کو دونوں اکٹھے مل جائیں تو کبھی بھی مرکب توصیفی نہیں ہوگا بلکہ وہ دونوں ہی خبریں ہوں گی وہاں پر دونوں اکٹھے مین کہہ ہے کہ اس کا موصوف کوئی نہ ہو وہاں پر اگر موصوف ہوگا تو ہم اگر کہہ دیں کہ اب دیکھیں یہ جملہ یوں بھی بن سکتا ہے نا ابراہیم الابواہن الہلیم الابواہو الہلیم اب میں اگر اس کو مرکب توصیفی بنا دوں تو کیا ہوگا ابراہیم موصوف الابواہو الہلیم دونوں اس کی صفات بن گئی جی ٹھیک ہے تو ال میں کیوں لگا رہا ہوں مرکب توصیفی بنا دیں چونکہ ابراہیم اس میں علم ہے اور معرفہ اس میں اس لئے مجھے اس کی صفت بھی معرفہ لانی ہے اگلی آیت پڑھیں ایدعونا من دونہی اللہ ایناسا و ایدعونا اللہ شیطانا مریدا 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 نوٹ مریدا اوکے اب بتائیں یہ اس میں کوئی ہے ایسا وزن جو آج ہم نے پڑھا ہے جی سر ایدعونا من دونہ مریدا مریدا کون سے وزن پر ہے پائیلون پائیلون ایکسیلنٹ وزن مادہ بتا دیں میم راہ ڈال ویری گوڈ اس کا مطلب ہوتا ہے سرکش بہت زیادہ سرکش اوکے سو اب بتائیں یہ ان کون سے ہے یہ شرطیا ہے یہ کیا ہے یہ ان شرطیا نہیں ہے اگر شرطیا ہوتا تو کیا ہوتا کیونکہ پھر اس کے بعد جواب وہ شرطیا ہوتا سب سے بڑی ایکزمپل آپ کے سامنے یہ ہوتی کہ فیل مزارک کو ہر حالت میں مجزوم ہونا تھا جی سر مجزوم ہوتا پہلی ہمیں یہ بات باقی باتیں بعد میں ہوں گی ٹھیک ہے جی سر اوکے سو ان یدعونہ اب دیکھیں یاد رکھ لیجئے قرآن مجید میں آپ کو ان اور اللہ ملے ان اور اللہ ملے تو کیا ہوگا ان صرف یہ نفی ہوگا بس ان نافیہ ہوگا جی سر تو یدعونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کونسا فیل ہے یہ فیل مزارے تو کیا ترجمہ ہوگا ان یدعونہ یدعونہ کا فائل کیا ہوگا ہم ہم تو کیا ترجمہ ہے ان یدعونہ اگر وہ بلاتے ہیں اگر نہیں نفی کہا میں نے پھر آپ اگر کر رہی ہیں اگر نہیں وہ بلاتے ہیں اگر کیوں نہیں بلاتے وہ جی سر آپ اگر کیوں ڈال رہی ہیں سوری سر وہ ان کی وجہ سے تیکھیں بیٹا میں نے تو پہلے ہی آپ کو کلیر کر دیا کہ یہ نفی ہے تو اس کا میننگ آپ نے نہیں کرنا ہے اگر نہیں کرنا ان یدعونہ نہیں بلاتے وہ جی نہیں بلاتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس کے سوا اس کے سوا اب آپ ترجمہ کریں اناسن کا مطلب ہوتا ہے جی سر تو کیا ترجمہ ہوگا نہیں بلاتے ہیں وہ اس کے سوا مگر بوتوں کو ہاں جی ایکسیلنٹ نہیں بلاتے نہیں بھکارتے اس کے سوا مگر بوتوں کو یعنی اصل میں کیا تھا کہ یدعون من دونہی اناسن اصل جملہ یہ تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر بوتوں کو ہی بلاتے ہیں صرف تو یہ نفیل آخر مزید تاقید دی گئی یعنی وہ اللہ کو بلاتے ہی نہیں ہیں وہ تو بلاتے ہی صرف بوتوں کے ہیں اگلہ جملہ کیا ہے مرید مرید تو پیروکار ہوتا ہے یہ مرید ہے سرکش آپ ترجمہ کریں اس کا اور نہیں بلاتے بلاتے ہیں وہ مگر شیطان مردود کو شیطان سرکش کو یعنی وہ صرف اسی کو بلا رہے ہیں بود ماشاءاللہ اوکے میس نیکس سوڈنٹ جی سر زویا آپ آجائیے آپ کی ٹھیک ہوگی یہ آواز زویا جی میس جی پڑھیں جی اس کا مطلب ہوتا ہے بیسکلی حساب کرنے والا لیکن یہاں یہ ہے کہ حساب لینے والا حسیب حسیب اوکے اس میں موصول صلح فیل فائل سب باتیں بتائیں ذرا جی اللہزین اس میں موصول ہے یبلغون رسالات اللہ یہ صلح الموصول جمعہ فائلیہ ہے یبلغون یہ باب تفعیل سے جمع غیر حضر کا ہم اس کا فائل ہے رسالات اللہ یہ مفعول ہے جو کیا تجمع اللہزین یبلغون رسالات اللہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور کیا ہے اور اس سے خشیت اکتیار کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور کیا اگر اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے بھی مگر اللہ سے اہل تو پھر ان کے لئے کیا ہے وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِينَ اللہ ان کے لئے کافی ہے جی اللہ ان کے لئے کافی ہے اب کفا کفا یک یک فی ٹھیک ہے اس میں باز زائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اصل میں فائل یاد رکھ لیجئے گا آج سے اس کو اپنے ساتھ پلو کے ساتھ باندھ لیں اس جملے کو کہ کفا یک جب بھی آئے گا اس کے ساتھ بللہ ہوگا باز زائدہ ہے اصل میں اللہ لفظ جلال یہاں پر فائل ہے ٹھیک ہے اصل میں جملہ یہی ہے کفا اللہ حسیبا اب حسیبا یہاں کیا ہے حالت نصب میں کیوں ہے یہ چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ٹھیک ہے یہ یہاں منصوب کیوں ہے وکفا باللہ حسیبا اور اللہ کافی ہے اگلا پڑھیں جی ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یلسل السماء علیکم مدرارا ویزد مدرارا ویزدکم قوة الی قوت کم ولا تتولو مجرمین گوڈ ماشاءاللہ اب ذرا اس میں سے مجھے وہ اس میں بتائیں جو آج کے ٹاپک پر آرہا ہے جی استاد قوة نہیں استاد ایک 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 مجھ نہیں قوة مدرارا ہا مدرارا کون سے اس آئیلن اس آئیلن بیری گوڈ مادہ کیا ہے دال را را دال را را گوڈ یہ میں اس کو لکھنا بھول گیا دال را را مدرار موسلہ دھار یعنی لگاتار بینہ رکھ رکھے ہوئے ٹھیک ہے اوکے جی اب ذرا بتائیں کہ یہ قومی کیا ہے یہ منادہ ہے کون سا مرقب ہے یہ مرقب اضافی ہے اے میری قوم یا معذوف ہے اوکے قوم حالت نصب میں ہے جو ہم دکھا نہیں سکتے یہ کون سا فیل ہے استغفیرو جی استغفیرو کون سا فیل ہے پہلے عمر ہے پہلے عمر ہے استغفیرو ربکم استغفیرو اسم ربکم عمر ہے فائل کیا ہے انتم مفہول کیا ہے ربکم اوکے استغفیرو سو استغفیرو میں یہ باب کون سا ہے باب استفعال مادہ کون سا ہے غین فارا غین فارا اوکے تو کیا ترجمہ ہو یا قوم استغفیرو ربکم اے میری قوم تم اپنے رب سے مقبت طلب کرو تمہ کا مطلب ہوتا ہے پھر آگے بتائیں توبو کون سا فیل ہے توبو یہ بھی فیل عمل ہے توبو ٹھیک ہے عمر ہو گیا فائل کیا ہے انتم متعلق ہوا کیا ترجمہ ہوا توبو الہی اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ اس سے توبہ کرو اس کے سامنے توبہ کرو جی توبہ کرو اچھا اب یہ بتائیں یورسل کون سا فیل ہے یہ باب افعال سے مزارے کا سیگہ ہے مزارے کون سا واحد مجزوم مجھول یہ دیکھیں یہ زیر کیوں آ رہی ہے یہاں نہیں آنی چاہیتی اس زیر کا وجہ ہے کہ یہ مجزوم تھا یہ زیر اس بات کے علامت ہے کہ یہ مجزوم تھا اور یہ مجزوم کیوں ہے یاد رہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے جوابِ طلب کیا ہے جوابِ طلب جوابِ طلب یعنی امر کے سیگے میں یا نہیں کی بات میں اگر کوئی جواب میں جملہ ہوگا تو وہ مجزوم ہوگا ہمیشہ ٹھیک ہے یعنی اگر تم یہ سب کیا کر لوگے تو اس جواب میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا یورسل السماعہ علیکم مدرارن تو کیا ترجمہ ہوگا جی وہ بھیجے گا آسمان سے تم پر مسلدھار بارش وہ تم پر آسمان نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہے آسمان سے بھیجے گا تم سب پر کیا مسلدھار بارش جی ٹھیک ہے یہ مدرار اصل میں بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے کیا ہے وَيَزِدْكُمْ یَزِيدُ یہ بھی فیلے مزارکہ ہے اور ہوا اس کا فائل ہے یہ مجزوم اس وجہ سے اس کی یارڈ راپ ہے ییس اصل میں کیا تھا یزید یزیدو تھا تو وہ چونکہ مجزوم ہوا تو پھر یارڈ راپ ہونا پڑا تو بن گا یزید وَيَزِدْكُمْ قُوَةً إِلَا قُوَتِكُمْ اور وہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا یہ ابھی پڑھنا ہے ہم نے یہ قوت یہاں کیا منصوب کیوں ہیں وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ یہ لا کونسا ہے یہ لا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تَتَوَلَّوْ کونسا باب سے ہے تَتَوَلَّوْ تَتَوَلَّوْ باب تفاعل تَوَلَّا يَتَوَلَّا ٹھیک ہے لا تَتَوَلَّوْ نون روب مجزوم انتم فائل مت مو موڑو کس حالت میں مجرمین مجرمین یہ جملہ یہاں یہ لا اسمیاں منصوب کیوں ہے یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے جو ہم یہاں ٹاپک کمپلیٹ کر کے فوراں پڑھیں گے سو بتائیے یہ کون سا اسم ہے اسم الفائل مفہول مبالغہ اسم الفائل ہے باب افعال سے ویری گوڈ اسم الفائل ہے باب افعال سے تینکیو وری مچ اوکے میس نیکس ٹوڈنٹ سمیہ آجائی ہے جی پڑھیں ذرا آیت لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا مَا اَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُونَ ٹھیک ہے اس میں سے ذرا مجھے بتائیں اسی کا مبالغہ کون کون سی ہیں عزیزن عزیزن فائلن کے بزن پر ٹھیک ہے اور رعوفن فائلن کے بزن پر اور رحیفن بھی فائلن کے بزن پر اور بھی کوئی ہے حریصن حریصن جی سار حریصن فائلن کے بزن آگے پڑھیں اس میں دکھائیں کوئی ہے ربی کا سسٹر حوصلے سے آرہا ہم کی قرآن کی آیت ہے کئی بار کہا ہے شدیدن جو ہے فائلن کے بزن پر ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں فعل ہیں اس پہ کچھ نہ کیجئے گا آگے چلیں آپ کو شروع میں یعید یہاں مزارے کی نظر نہیں آ رہی جی سار حرام بھی آگے جی سار یہ دونوں جو ہیں یہ ایک فائلن کے بزن پر گوٹ اس کے بعد مجید جو سار یہ فائلن کے بزن پر جی بالکل اس کے بعد آپ کبھی بدشاہ ربہ کا پڑھ رہی ہیں کبھی فائلن لما پڑھ رہی ہیں یہ حرکات میں کیا آپ نارمل بھی اتنی گلتی کرتی ہیں یہ کوشش کرتی نہیں کروں سی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ اور میں یہ آپ دیکھیں اب مجھے نا آپ سٹوڈنٹس کا اندازہ ہوگے کون کیا گلتی کرتا ہے اس لیے پہلے میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ یہی کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے ابھی ہم سیغہ مبالغہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ چیزیں آپ سے کسرت سے پیش آتی ہیں یہی ہم مبالغہ پڑھ رہے ہیں نا اس کا مطلب ایک آدمی کی عادت میں ایک چیز شامل ہو رہی ہے تو اس لیے بار بار اس سے وہ مسٹیک ہو رہی ہے اس لیے جیسے وہ گلفشہ آئی میں انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ماضی کا ترجمہ ماضی میں مزارے کا مزارے میں کیونکہ وہ بار بار وہ غلطی کرتی ہیں اور آپ سے قرآن مجید کی کسرت سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ زبر کو زیر اور زیر کو زبر تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی کچھ سورہ ریکارڈ کریں اور اس کو سنیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی جی سائے انشاءال اگلی آیت پڑھیں اس میں بتائیں کون کون سے اسمائے اب دیکھیں ہاں پھر آپ نے غلطی کر دی آپ نے باہ کے نیچے زیر پڑ دی جی سر آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کسی تجوید کی ٹیچر کو کنیکٹ کریں اور بچوں کی طرح پڑھیں شروع سے ٹھیک ہے سب بھول جائیں بچوں کی طرح پڑھیں ٹھیک ہے سسٹر یعنی آپ نے اتنے دھیان کے بعد بھی ایک دھٹکہ لگا دیا تو اس بین یو نیڈ سپیشل اسسسٹنس یہ میرا آپ کو ایز استاد ایز برادر مشورہ ہے ٹھیک ہے جی اوکے پڑھیں ذرا حدیث اب آپ سے بڑھواتے ہیں دیکھتے ہیں آپ مزید کتری غلطیاں کرتی ہیں انشاءاللہ اوکے ماشاءاللہ اب ذرا اس میں بتائیں کون کون سے اسماع ہے جی سر خطا جی سر خطا یہ فعالوں کے وزر پر اور یہ خطا انہا بھی صرف یہ توابونہ بھی صرف یہ بھی فعالوں کے وزر پر جی اور ٹھیک ہے سبحان اللہ کل ابن آدم خطا ہر آدم کا جو بیٹا ہے وہ غلطی کرنے والا ہے یعنی کیا ہے سیغہ مبالغہ کہ آدمی کی فطرت میں غلطی کرنا ہے وَخَيْرُ الْخَطَائِنَا تو خطاکاروں میں سب سے اچھے کون ہیں اَتْتَوَابُنَا جو توبہ کرنے والے ہیں یعنی اپنی غلطی پہ ڈیٹے ہی نہیں رہتے بلکہ معافی مانگتے ہیں اب آپ کو ایک اور ہنٹ چھوڑتا چلوں یہ جو اب دیکھیں یہاں کیا بن رہا ہے خل ابنی آدمہ یہ مبتدہ ہے خطا ان خبر ہے اگلا جملہ خیر الخطا اینہ مبتدہ ہے اَتْتَوَابُنَا خبر ہے اب یہ خبر میں جو ال ہے اور اس پر جو ال آ رہا ہے یہ کیوں ہے یہ ہم آنکھ ٹاپک کے بات کریں گے دس ال is very important یہ ایک سپیشل میننگ لے کر آ رہا ہے جو میں نے اردو میں کر دیا لیکن ابھی آپ اس کو پکڑ نہیں پائیں گے اوکے اس میں اس حدیث کو پڑھیں معذر چاہتا ہوں جب سے آیا ہوں دس دن ہو گیا یہ گلہ خراب خانسی جان میں چھوڑ رہی پڑھیں ذرا جی بتائیں یہ کون سا اسم ہے اسم سا یہی ہے نمام پہنسے بطن پر حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں پہنچی یہ بات کہ ایک آدمی ہے جو باتیں ادھر سے ادھر کرتا ہے چغل خوری کرتا ہے فقال حضیفہ تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کیسے سنا ہے یقولو فرماتے ہوئے اب دیکھیں سمیعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ابھی یقولو کا یہاں جملے میں کوئی مقام ہے جو ہمیں ابھی پڑھنا ہے جنت میں کون نہیں داخل ہوگا نمام نمام کون ہوتا ہے یعنی وہ اس کا کام ہی چغل خوری کرنا ہوتا ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا آدمی سے غلطی سے ادھر سے باد ادھر ہو گئی ایک ہوتا ہے ابھی اس کی عادت ہے اسی لئے سیغہ مبالغہ آیا ہے ٹھیک ہے وہ نامی من ہوتا نا فائل ان کے وزن پر چغل خوری کرنے والا کہ عارضی طور پر کبھی جان بوجھ جائے تھے بڑا تنگ آ گیا تو یہ دی گالو در کرتی دیکھیں ایک آدمی کی عادت ہی یہی ہے نمام ہے لا یدخل الجنت وہ جنت میں نہیں جانے والا آگے پڑھیں وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ 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 بْنِ اس طرح سے پڑھیں گے عَمْرِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِهُ وَسَلَمَا قَالَ اِنْدَ ذِكْرِ اَهْلِ النَّارِ یعنی جہنم والوں کو ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا جہنمی کون ہوں گے جمعن فعالن کے وزن پر مستقبر اسم الفائل جواز فعالن جعزرین یہ کوئی الگ وزن ہے اور ہر وہ آدمی جمع ہوتا ہے جمع کرنے والا بس اس کو فکر ہے بس جمع کرتا ہے بخیلی ہے اس کا خرچ نہیں کرتا صرف جمع کرتا ہے مستقبر تکبر کرنے والا جعزرین کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے میری طرح قادمی جو چھوڑی چھوڑی بات پر بد مزاجی کرتا ہے غصہ کر جاتا ہے برا بھلا بولنا چھوڑا یا اللہ مجھے معاف فرمائی یہ جب میں حدیث پڑھ رہا تھا مجھے ایسے لگا جیسے یہ تو مجھے ہی فرمایا گیا ہے میری خبر مجھے دے دی گئی ہے کھل جعزرین بد مزاج آدمی جو یعنی مزاج کا بہت برا ہو ہر وقت ہی چڑا ہوا ہر وقت ہی لڑا ہوا ہر وقت ہی غصے میں جووازن اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مال جمع کرے اور وہ اس کو خرچ نہ کرنے والا ہو بخیل ہو تو اس جوواز کے مختلف مینے مختلف کیے گئے ہیں اب دیکھیں یہ جو یہ لفظ آیا ہے نا کھل جعزرین جووازن یہ دونوں لفظ جو ہیں نا جعزری اور جواز اس پہ عرب والے خود بھی آج تک پریشان ہیں یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فصاحت و بلاغت کو پہنچنا آسان کام نہیں عرب کے لیے بھی کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے فرمایا تھا مَا عَنَا بِقَارِئِن اور نہ ہی آپ شاعر تھے نہ ہی آپ عدیب تھے لیکن ایسے الفاظ بول دیئے کہ آج تک عربی اس کے ترجمے کرتے رہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا آپ ذرا جائیے گا اسلام 360 پر اور اس جعزرین اور جووازن کے لفظ دیکھیں گے نا آپ کو ہر حدیث میں ترجمہ الگ ملے گا آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گی اس کا مطلب ان دونوں لفظوں کا ترجمہ کرنے میں بہت مشکل ہوئی ہے لوگوں کو اوکے سو آخری حدیث تین آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ روزہ قیامت بات نہیں کرے گا ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کرے گا قال ابو معاویہ ابو معاویہ نے کہا ولا ینظر علیہم نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا ولاہم عذاب علیم علیم فائیر کے وزن پر مبالغہ بہت زیادہ تکلیف دے عذاب شیخن زانن زانن اسم الفائل کا سیغہ یعنی ایسا بوڑا جو تنا کرتا ہو ومالکن قذاب اور ایسا بادشاہ جو جھوٹا ہو وآئلن مستقبیرن یعنی آئلن کا مطلب ہوتا ہے غریب ہونا اور غریب کے ساتھ تکبر بھی کرنا یعنی ایک تکھاننگا ہو تو تکبر بھی کردہ ہے تو یہ ایسے تین لوگ ہیں شیخن زانن مالکن قذابن آئلن مستقبیرن ان تین جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اب جو آپ کو فائنلی دکھاتا چلوں یہ جو ہم نے ایک آیت کی دیکھیں ہم کتنی چیزیں یہ سب چیزیں آپ کر چکے یہ سب چیزیں آپ کر چکے آپ ایک سکرین شاٹ لے سکتے ہیں لیکچر میں ویڈیو میں آ جائے گا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر ایک سال میں آپ کہاں پہنچ گئے میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ مدرسوں کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں جو چار سال سال پڑ جاتے ہیں مدرسوں کی اپنی سٹوڈنٹس جو اپنی آپ کی فرنڈز ہیں ان سے پوچھیں اور ان کے سامنے یہ آیت ہی بھلے رکھ دیں انہیں کہیں ہمیں تین سال کے بعد یہ ایکسپلین کرو میری بہنوں شکر گزار ہوں اللہ ہم سب مل کر کہ ہم نے ایک سال کی اس محنت میں یہ حاصل کیا ہے اور ابھی اس میں بس تھوڑا رہ گیا ہے زیادہ نہیں رہ گیا بہت امم انڈ کی طرف ہے یہ جو آج کی تو تھے اس کے یہ کچھ کے ابواب میں نے نکال کے مادے نکال کے ان کے میننگ رکھے ہیں یہ آپ آپ کا دل چاہے تو آپ ریکارڈنگ میں سے نکال سکتے ہیں معذرت چاہتا ہوں لیکچر لمبا تھا کیوں لمبا کیا میں نے کیوں اتنی آپ کے ساتھ تقریر باندھی کیوں اتنی آپ کے ساتھ جڑا رہا مقصد ایک کی تھا کہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ پانچ اب مجھے امید ہے کہ آج آپ کے یہ پانچ پکے ہو گئے ہوں بس یہی مقصد تھا بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی لیکچر بہت لمبا ہو گیا استعاد بھی بچارہ آپ کے ساتھ اتنی دیر سے بیٹھا ہے وہ اکیلہ یعنی صرف آپ نہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی بیٹھا ہے آخر وہ بھی تو آپ کے ساتھ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کی سنجیدگی کو سمجھتا ہے اس لیے وہ اس کو وقت دیتا ہے کہ نہیں یہ اس امپورٹنٹ ٹاپک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے ازاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ